اعوذ باللہ من شیطان و جین بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم آپ کی خیلت میں خوش کبھنے پانے کا خاص وظیفہ لے کر آئے ہیں جس کی برکت سے آپ کے سارے دکھ دردرد ہو جائیں گے آفیت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر جائز حجت قبول ہوگی کامیابی آپ کے قدم چھومیں گی یہ وظیفہ کافی لوگوں کا آزمیا ہوا ہے انشاءاللہ آپ کو وظیفہ پڑھتے پڑھتے خوش کبری ملے گی دوستوں محنت کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی بہت ضرورت ہوتی ہے اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے آج اللہ سبحانہ تعالی کا صفاتی نام کا وظیفہ آپ کی خیلت میں پیش کر رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کی تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ کاروبار میں رزق میں نیا گھر شادی نیک اولاد کرد سے نجات جوب امتحان میں کامیابی اور تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ ایک دفعہ مولا کائنات مشکل خوشہ شیر خودہ حضرت علیہ عدی اللہ تعالی انہوں سے ایک شخص نے پوچھا انسان کی سب سے بڑی گلتی کیا ہے تو حضرت علیہ عدی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا انسان کی سب سے بڑی گلتی یہ ہے کہ انسان دولت پانے کیلئے اپنی صحت کھو دیتا ہے اور پھر دوبارہ واپس صحت پانے کیلئے اپنی دولت کھو دیتا ہے مستقبل کو سوچ سوچ کر اپنی حال ضائع کر دیتا ہے اور پھر مستقبل میں اپنی ماضی کو یاد کر کے روتا رہتا ہے جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا ہی نہیں اور مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا اے شخص یاد رکھنا انسان ساری زندگی باہر کی دنیا کو دیکھتا رہتا ہے اور ہر اس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے افسوس ہے کہ انسان یہی گلتی کرتا ہے اگر انسان باہر کی دنیا کو دیکھنا کم کر کے اپنے اندر کی دنیا کو دیکھنا شروع کر دے تو وہ مطمئن بھی ہو جائے گا اور اسے منزل بھی مل جائے گی سبحان اللہ دوستو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں جو خوز دیا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور جو ہمیں اللہ نے نہیں دیا ہے ہمیں اس کی شکایت نہیں کرنی چاہیے اس کے ولے ہمیں اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے اور اس کی عبادت میں مشغول رہنا چاہیے اللہ سبحانہ تعالی بہت رحم و کرم کرنے والا ہے وہ ہمیں دے کر بھی آزماتا ہے ہم سے لے کر بھی آزماتا ہے تو اللہ کی رحمت کا انتظار کرے اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرتے رہے انشاءاللہ وہ شخص ضرور کامیاب ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالی پر بھورسہ رکھتا ہے اور اس سے یقین ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ضرور اسے کامیاب کرے گا آمین سمہ آمین وظیفہ کرنے کے طریقے کو آپ سمجھ لیں کسی بھی وقت آپ یہ عمل کریں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں سب سے پہلے تین مردبہ دروشیف پڑھ لیں جو بھی دروشیف آپ کو آتی ہو تین مردبہ مطلب 99 ٹائمز یارہمانو یارہیمو پڑھے دوبارہ سن لیں یارہمانو یارہیمو یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے دو نام ہیں یارہمانو یارہیمو آپ کو ایک ساتھ پڑھنا ہے 99 ٹائمز جیسے کہ یارہمانو یارہیمو ایک مرتبہ ہو گیا یارہمانو یارہیمو دو مرتبہ ہو گیا یارہمانو یارہیمو تین مرتبہ ہو گیا اسی طرح آپ نے نینیانو مرتبہ اس مبارک اسم آزم کو پڑھنا ہے پھر دوبارہ تین مرتبہ دروشیف پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کا خلوص نیت کے ساتھ اپنی حجت میں کامیابی کے لئے دعا کریں اپنا سارا حال اللہ سبحانہ وتعالی سے بیان کریں آپ نے دکھ درد تقریب ہوگا دور کرنے کے لئے دل سے دعا مانگیں اس عمل کی کوئی تعداد نہیں ہے اس عمل کو آپ کتنے بھی دین کر سکتے ہیں اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے میری آپ سے گزارش ہے اس عمل کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں کیونکہ یہ عمل آپ کی زندگی میں خوشیہ بھر دے گا آفیت کے ساتھ انشاءاللہ تالہ اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں میرا نام ہے شابس کھان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ